فیض آباد کمیشن ذمہ داروں کا تعیون کرنے میں ناکام کمیشن نے ایسے کئی سوالات پر خاموشی اختیار کی جس کے اسے جواب دینا تھے ڈان اخبار نے کمیشن کی ریپورٹ میں بنیادی خامیوں کی نشان تحی کر دی ڈان اخبار کی مطابق کمیشن کا مقصد ان ناکامیوں کا تعیون کرنا تھا جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کا دھڑنا کنٹرول سے باہر ہوا لیکن کمیشن کی ریپورٹ براہ راست کسی بھی فرد کو ذمہ دار ٹھرانے سے کاثر رہی اڈیولوجیل پر دہشک گردوں کے حملے کا خدشہ ہے دہشک گردوں کا پہلا ٹارگیٹ راولپنڈی ہے اہم شخصیات اور فوجی تنصیبات بھی دہشک گردوں کے نشانے پر ہیں منصوبہ دشمن ممالکی ایجنسیوں اور کل ادم گروپس کا ہے وزارت داخلہ نے بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سے مطالق کیس میں جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا سندھ ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم وفاقی حکومت مسلسل جائزہ لیتی رہے ضروری ہو تو حکام جیل کے اندر اور بہارت سیکیورٹی بڑھائیں عدالت کے ریمارکس وفاقی وزارت داخلہ کے جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنا لیا گیا نووئی کے حملہ آور اور آج ملکی مفاق پر حملہ کرنے والے ایک ہیں سیاسی مخالفت میں ملک دشمنی نامناسب ہے یوٹرنٹ لینا پی ٹی آئی کا پرانا وطیرہ ہے وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ کا تقریب سے خطاب دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے کے عظم کا اظہار پرائیوٹ سیکٹر کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح قرار دے دی وارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس چار بجے ہوگا صدر مملکات عاصف علی زردار یہ خطاب کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے چیف جسٹس چار اصوبوں کے گورنرز اور وزرائعالہ کو شرکت کے دعوت نامیں جاری چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسے سے چیف کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے وفاقی کابینہ نے عدالتی کیسز میں پھسے کھربوں روپے کی وصولی کے لیے ٹیکس قوانین میں مجاوزہ ترمیم کی منظوری دے دی ٹیکس دہندگان کے لیے کمیشنر اپیلز کا فارم ختم اپیلیٹر ٹربنلز کے خلاف ہائی کورٹس چھے ماہ میں فیصلہ سنائیں گے ترمیم حتمی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے وزیر خزانہ نے روپے کی قدر میں کمی کے امکانات کو مسترد کر دیا روپے کی قدر میں مزید کمی کی کوئی وجہ نہیں پاکستان میں ٹیکسیشن، طاونائی اور نچکاری کے اہم شعبوں میں مصبت اصلاحات جاری ہیں محمد اورنگزیب کا واشنٹن میں سیمنار سے خطاب آئی ایم ایف سے وسیطر اور توسیعی پرگیم میں شامل ہونے کے لیے عظم کو دہرا دیا آئی ایم ایف مینجنگ ڈائریکٹر سے پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کرنے پر اظہار تشکر برطانوی ہائی کمیشنر کی تحریک انصاف کے راہنماؤں سے ملاقع عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کا عہدہ سمحالنے پر مبارک بار برطانوی ہائی کمیشنر کا تمام ارکان اسمبلی کو مل کر کام کرنے کا مشورہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی ادم پیروی پر خارج درخواست بحال کر دی سمات پیر کو ہوگی سب جیل کے لوازمات کیا ہیں عدالت نے آئندہ سمات پر معاونت طلب کر دی کلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش سے تباہی نشیبی لاکے زیر آب آگئے درجنوں مکانات گر گئے سیلابی ریلوں سے سڑکیں اور پل بہ گئے گوادر میں اسی اور اوڑ مانہ میں ستتر میلی میٹر بارش ریکارڈ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بارش اور یالہ باری کی پیش کوئی نتی نالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا الارڈ آسمانی بجلی گنڈے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشہ سندھ میں داخل بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا کراجی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش شہر میں تیز بارش نہیں ہوگی محکمہ ماسمیات نے بتا دیا انتظامیہ نے اہم شارعوں پر سکشن مشینیں لگا دی گئیں عملے کو نکاسی آپ مکمل ہونے تک سڑکوں پر رہنے کا حکم خیبر پختونخواہ کے نو ازلا میں گلیشئر پھٹنے کے خطرات انتظامیہ نے چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا کمیشنر مالکن ڈیویجن کی دریا کنارے آبادیوں ہوتیلز اور ریسٹورنز کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایے سیاہوں کو بالائی علاقوں میں سطفر کرنے سے گریز کرنے کا مشفرہ متحدہ عرب امرات میں موسمی الرٹ کے خاتمے کا اعلان دبائی ٹرام اور میٹرو سرویس مکمل بہار متعدد اشارہوں کو کھول دیا گیا سب بڑی ہائیوے شیخ زائد پر ٹریفک کی بڑی حد تک روانی بہار مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری دبائی اور دیگر ریاستوں میں تعلیم ادارے آج اور کل بھی بند رہیں گے شارجہ کے متعدد علاقوں میں جمع پانی کی وجہ سے سپر اسٹورز تک رسائی تحال موت تل الجزیزہ ائر لائن نے کوئیت ائرپورٹ پر پچاس سے زائد پاکستانیوں بے یاروں مدد دا چھوڑ دیا مسافر مدینے سے دبائی جانے والی پرواز میں سوار تھے دبائی میں بارشوں کے باعث تیارے کو کوئیت روکا گیا تھا ائر لائن انتظامیہ نے بھارتی اور نیپالی مسافروں کو ہوچیل بھیجوا دیا تمام پاکستانیوں کو ائرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا گیا بزرگ بچے خواتین اور بیمار افراد فرش پر سونے پر مجبور طالبان یقینی بنائیں اخوان سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو طالبان کو عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنا ہوں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمال غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری المخازی اور جبالیہ کیم پر بمباری سے متعدد گھر ملوے کا ڈھیر بن گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا سہونی ریاست دہشتگردی کے خلاف لندن میں پارلیمنٹ اسکوائر کے باہر سیکڑو افراد کی ریلی نیو یوک میں کالج کے طلبہ کا بھی احتجاج اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی اسرائیل نے اپنے مذہبی تہوار کی تاتیلات تک ایران پر حملہ موخر کر دیا اسرائیلی حکام نے روان ہفتے دو بار جوابی کارروائی کی تیاری کی امریکی میڈیا کا دعویٰ مذہبی تہوار کی وجہ سے اسرائیل میں 23 سے 30 اپریل تک چھٹیاں گوگل نے اسرائیل سے مہائدے پر احتجاج کرنے والے 28 ملازمین کو برطرف کر دیا ملازمین نے گوگل اور سہونی ریاست کے درمیان ایک ارب 20 کروڑوں ڈالر کے مہائدے کے خلاف احتجاج کیا تھا سکھ مہمانوں کیلئے پاکستان کی دھرتی کے دروازے ہمیشہ کھولے ہیں ہم پنجاب میں جبکہ پنجاب ہمارے دل میں بستا ہے اپنے مزرگوں اور بھائیوں کی بگ کا شملہ ہمیشہ اونچہ رکھوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرتارپور میں بے ساکھی میلے کی تقریب سے خطا سکھ برادری کے مقدس مقامات بہتر بنانے کی یقین دینا دیہانی دنیا بھر میں مکتیم سکھوں کو بے ساکھی کی مبارک با چیف جسٹس سپریم کورٹ کازی فائز عیسہ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججس کی خالی اسامیاں پر کرنا ترجیح قرار دے دی پاکستان میں یومیاں اسی لاکھ نوے ہزار لیٹر ایرانی تیل کی سمگلنگ کا انکشاف سالانہ دو ارب اسی کروڑ لیٹر ایرانی تیل کی سمگلنگ ریکارڈ قومی خزانے کو دو سو ستائیس ارب روپے کا نقصہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تندور مالکان کے ٹھٹائی روٹی اور نان کی قیمتیں کم نہ کرنے کا اعلان ہوتیلز بند کر دیئے لاہور میں مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر تیرہ افراد گرفتار تندور بھی سیل کر دیئے گئے کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے عوام کو سستی روٹی فراہم کر کے دھم لیں گے وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا دو ٹوک پیخان پیر معمولی شرعہ سود کے سبب آٹو فائننسنگ میں کمی بڑتی قیمتیں اور اسارفین کی قوت خرید کم ہونے کے سبب نو ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 38 فیصد کمی ریکارڈ منجاب حکومت کا صوبے بھر کی جامعات اور کالیجز کے 20 ہزار طلبہ میں ای بائکس اور پیٹرول بائکس سے تقسیم کرنے کا اعلان درخواستیں 29 اپریل تک وصول کی جائیں گی ایپٹ آباد کے علاقے باخ کے نوجوان نے معروف کار میکر کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کی بورڈ سے چلنے والی گاڑی مطارف کرا کے سب کو حیران میں ڈال دیا احسان زفر کو کروڑوں روپے کی گاڑی میں لگنے والے فیچر کو سستہ ترین فراہم کر کے ٹیکسیلا کمپنی کو ٹکر دینے کے خواہش مانے باک نیوزیلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی آج راول پنڈی میں کھیلا جائے گا میچ شام سات بجے شروع ہوگا کپتانوں کا چم چماتی ٹروفی کے ساتھ فوٹو شوٹ بابر آزم ایک بار پھر بطور کپتان میدان میں اتریں گے وکٹ کیپر بیٹر آزم خان کی نیوزیلینڈ جس سیریز میں شرکت مشکوک دائیں گھٹنے اور کالف مسل کی تکلیف میں مبتلا تکلیف بود کے روز ٹریننگ سیشن کے دوران ہوئی سیریز کھیلنے کا فیصلہ میڈیکل رپورٹس کے بعد کیا جائے گا پہلے ونٹے میں ویسٹ انڈیز ومن کے دو سو ستر فرنس کے حدف کے تاقب میں قومی ٹیم کو مشکلات کا سامنا ویسٹ انڈیز ومن نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹو پر دو سو انہتر فرنس بنائے کپتان ہیلی میتھیوز کی ایک سو چالیس فرنس کی جارہانہ ایننگس سیادیہ اقبال اور طوبہ حسن نے دو دو وکٹے حاصل کی اور چمٹے کی دھن پر منچاب کی ثقافہ تو جا کر کرنے والے جگنی نے ان کی فنی خدمات کو عمر کر دیا